بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاء جلد اول سے آج ہم الدرسو الخامس کی تمرین نمبر اٹھائیس حل کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہماری اس کی جو گزری ہوئی تمرین تھی وہ حل ہو چکی ہے تو آج ہم نے تمرین نمبر اٹھائیس حل کر لینی ہے تو اس تمرین میں بھی ایسے ہی جیسے ہم نے پچھلی تمرین میں مضافر مضافلے کے جملے اور موثور صفت کے جملے حل کیے تھے اسی طرح اس تمرین میں بھی ایسے ہی آئیں گے لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اردو کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر لینا ہے یعنی اس کو اردو کو عربی بنانا ہے بہت ہی آسان ہے اس کو ہم انشاءاللہ اچھے سے سیکھ لیں گے تو آپ کوشش کیجئے گا پچھلے قائد ذہن نشن کر لے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس تمرین کو ہم حل کر لیتے ہیں اب دیکھیں اس میں پہچاننے کی بہت ہی آسان یہاں پر نشانی ہے مضاف مضافلے کی وہ یہ کہ اس کا ترجمہ کا اور کی سے کیا جاتا ہے جیسے پہلا والا جملہ ہے زمزم کا کواں اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو مضاف اور مضافلے ترجمہ کریں گے جیسے بیرو زمزمہ تو زمزم کا کواں ہو گیا اور اس کا پانی وما او ہا دیکھیں یہاں پر بیرو زمزمہ بیرو زمزمہ یہاں پر آخر میں زبر آئے گا غیر منصر پہنے کی وجہ سے انشاءاللہ اس کی بحث آگے آئے گی اور اس کا پانی وما او ہا اور اس کا پانی وما او ہا بیرو زمزمہ وما او ہا اسی طرح چاندی کی انگوٹی اور اس کا نگینہ تو اس کو لکھیں گے ہم خاتم الفضتی خاتم الفضتی اور اس کا نگینہ وفصوہ دیکھیں خاتم الفضتی یہ ہے مضافر مضافر اسی طرح یہ بھی خاتم الفضتی الفضتی وفصوحا معاف کرنا یہ مونس ہے خاتم جو ہے یہ مونس ہے اس وجہ سے وفصوحا لکھیں گے ہم کیا لکھیں گے وفصوحا یہاں پر لکھیں گے وفصوحا تو یہ ہو گئے یہ والا حال اس کے بعد مسجد کے دو مینار اور ان کی بلندی یہاں پر دیکھیں یہ دو مینار ہے یہ تصنیہ ہے جب ہم نے تصنیہ کو مضاف بنانا ہے تو اس وقت اس کا نون گر جاتا ہے اب لکھیں گے ہم منا رتا منا رتا منا رتا نہیں لکھیں گے اس وجہ سے چونکہ اضافت کی وجہ سے تصنیہ اور نونے جمع گر جاتا ہے یعنی لکھیں گے منا رتا المسجد کیا لکھیں گے منا رتا المسجد کیا مسجد کے دو مینار اور ان کی بلندی وعلووہما یعنی ان دو یہ جو ہے اس طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے یہ مینار کی طرف وعلووہما آیا سمجھ میں اور ان کی بلندی وعلووہما اس کے بعد عرب کے باشندے اور ان کی زبان یہاں پر لکھیں گے ہم عرب کے باشندے اور ان کی زبان لکھیں گے ہم ساکن العربی ساکن العربی یا ساکنونہ نہیں لکھ سکتے ہیں نون گر گیا جمع کی وجہ سے چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جمع کا بھی نون گر جاتا ہے ساکن العربی اور ان کی زبان ولوغتوہم ساکن العربی دیکھیں یہاں پر لکھیں گے ہم ساکن العربی ولوغتوہم 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 آیا سمجھ میں اب کیا ہے عرب کے باشندے ساکن العربی عرب کے باشندے ہو گئے ترجمہ اور ان کی زبان ولوغتوہم اور ان کی زبان اسی طرح ہے رسول اللہ کے اصحاب اور ان کی سیرت اس کو لکھیں گے ہم اصحاب الرسولی کہہ لکھیں گے اصحاب الرسولی وَسِعَرُهُمْ بہت ہی آسان ہے اسحاب الرسولی وَسِعَرُهُمْ وَسِعَرُهُمْ سیعَرُهُمْ تو اسی طرح ان کو حل کر لینا ہے بہت آسان ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو کیا ہے یہ انبیاء کی بیسات اور ان کے پیغامات اس کو لکھیں گے بیسات الانبیائی ورسالاتہم کیا لکھیں گے بیسات الانبیائی ورسالاتہم بیسات الانبیائی ورسالاتہم آیت سمجھ میں اور ان کے پیغامات اسلامی نظام اور اس کے محاسن ان نظام الاسلامی ومحاسن ہو دیکھیں ان نظام الاسلامی ومحاسن ہو اسی طرح لکھیں گے ہم اس کے بعد اور ایک ہے جو مغربی تحزیب اور اس کے نقصانات اس کو لکھیں گے ہم یہ موصوب سے پت جملہ ہے یہ ہے مغربی تحزیب جو ہے موصوب سے پت ہے اسی آیت بار سے ہم نے اس کا ترجمہ کر لینا ہے الحزارتو الغربیتو اور اس کے نقصانات ومزارو ہا دیکھیں الحزارتو الغربیتو یہ ہو گئے کیا مغربی تحزیب مغربی تحزیب اور اس کے نقصانات اسی طرح ہے انگریزو کی سیاست اور ان کی چال بازی اس کو لکھیں ہم سیاست الانجلیزی سیاست الانجلیزی اور ان کی چال بازی اس کے بعد عرب کی مہمان نوازی عرب کی مہمان نوازی اور ان کی سخاوت یہاں پر لیکنگے عرب کی مہمان نوازی زیافت العربی اس کے بعد کیا ہے اور ان کی سخاوت بہت ہی آسان ہے یہ زیافت العربی عرب کی مہمان نوازی اور ان کی سخاوت اسی طرح اس کے بعد جو ہے میری تلوار کی چمک میری تلوار کی چمک اور اس کی دھار اب دیکھیں میری تلوار کی چمک اس کو لکھیں گے ہم چمکو لمعان سیفی میری تلوار کی چمک دیکھیں میری تلوار کی چمک پہلے چمک کا ترجمہ لمعان سیفی میری تلوار کی چمک آیا سمجھ میں لمعان سیفی میری تلوار کی چمک اور اس کی دھار وحدہو 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 اور اس کی دھار یعنی تھیز اس کے بعد ہے تیری تلوار کا دستہ اور اس کی نیاب دیکھیں تیری تلوار کا دستہ قائمت سیفی کا قائمت یہ ہو گیا دستہ قائمت سیفی کا آپ کی تلوار کا سی فی کا تیری تلوار کا دستہ اور اس کی نیاب وغمدہو تلوار کا وغمدہو یہ ہو جو ہے سیف سیف کی طرف لوٹے گا اس کے بعد ہے فاطمہ کی گڑیا اور اس کے کھلونے اب دیکھیں فاطمہ کی گڑیا دمیتو فاطمت دمیتو گڑیا کو کہتے ہیں دمیتو فاطمت دمیتو فاطمت فاطمہ کی گڑیا اور اس کے بعد ہے اور اس کے کھلونے دیکھیں اور اس کے کھلونے دمیت فاطمہ تا فاطمہ کی گڑیا اور اس کے کھلونے اس کے بعد ہے احمد کا گین اور اس کا لٹو اس کو لکھیں گے احمد کا گین اور اس کا لٹو دعا متو ہو دعا متو ہو اس کے بعد ہے محمود کی سائیکل اور اس کے دو پہیے اس کو لکھیں گے دراجت محمود دن وعجلتا ہو دیکھیں محمود اس کے بعد ہے محمود کی سائیکل دراجت محمود دراجت محمود اس کے بعد ہے اور اس کے دونوں پہیے وعجلتا اس کے یعنی اس کے وعجلتا ہا عجلتا ہا اب دیکھیں یہاں پر عجلتا نہیں تھا یہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے چونکہ تصنیہ کا نون گر جاتا ہے یہاں پر اس وجہ سے یہ گر گیا دو موٹے بیل اور ان کا ڈھکارنا دو موٹے بیل یہ جو ہے یہ موصول سے ترقیب ہے اب لکھیں گے ہم اسمی نانی دو موٹے بیل آیا سمجھ میں ہے اسمی نانی وخواروہما وخواروہما آیا سمجھ میں ہے خواروہما اسمی نانی دو موٹے بیل وخواروہما اور ان کا ڈھکارنا اس کے بعد ہے ایک خوبصورت گائے اور اس کی دونوں سینگیں ایک خوبصورت گائے اس کو لکھیں گے ہم خوبصورت گائے کو باقاراتون یہ نہ کر رہا ہے اس وجہ سے باقاراتون جمیلاتون اس وجہ سے ایک خوبصورت گائے ہم نے لکھا ہے باقاراتون سمیلاتون ایک خوبصورت گائے اس کے بعد ہے اور اس کی دونوں اور اس کے دونوں سینگیں دیکھیں وقرنا ہا اصل میں تھا کرنا نہیں یہاں نون گر گیا اضافت کی وجہ سے جو نون ہے وہ گر گیا کرنا ہا آ گیا وہ تصنیہ کا نون گر گیا اس کے بعد ہے اونٹ کی گردن اور اس کے پائے دیکھیں اونٹ کی گردن اونو کل عبلی یا اسی طرح اس کو لکھتے ہیں جیسے میرے خیال سے ہم لکھیں گے اونو کو ہی ورنہ راقبت بھی لکھتے ہیں لیکن بہتر رہے گا اونو کو ہی لکھیں گے اونو کل عبلی اونٹ کی گردن اس کے بعد ہے اور اس کے پائے وقوائمو ہوں وقوائمو ہوں اور اس کے پائے اونو کل عبلی اونٹ کی گردن وقوائمو اور اس کے پائے اس کے بعد ہے تیرے گوڑے کی زین اور اس کی لگام اس کو لکھیں گے سرجو فرسی کا سرجو فرسی کا تیرے گوڑے کی زین ولجامو اور اس کی لگام ولجامو ہوں سرجو فراسکا اور اس کی لگام ولجامو ولجامو اور اس کی لگام فراسکا سرجو فراسکا اور ولجامو اور اس کی لگام اس کے بعد ہمارا دارو لقمہ اور اس کی کمریں ہمارا دارو لقمہ اور اس کے کمریں وغرفو وغرفاتو بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کے بعد تیرے گھر کی چھت اور اس کی دیواریں اب لکھیں سقف بائی تی کا تیرے گھر کی چھت اور اس کی دیواریں وجود رانو ہوں تیرے گھر کی چھت سقف بائی تی کا یہ یہاں پر سقف ہے سین ہے یہ سقف بائی تی کا وجود رانو اور اس کے دیواریں تو میرے خیال سے یہ تمرین اچھے سے حل ہو گئی کوشش کیجئے گا اس کو اپنی طرف سے پہلے حر کر لیجئے گا اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو چلیے یہ ہو گئے ہماری آج تمرین نور 28 اور محصوب اور مضافلے کی پوری تمرینیں کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو پچھلے تمام جو درست ہوں گے اس کا نیچوڑ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر لیں گے تو چلیے ہو گئے ہمارا آج کا سبب